بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں اپنے تمام معزز اپنے پیر بھائیوں اپنے ہم سفر ساتھیوں اور اپنے شاگردوں اور مریدوں کو اپنے خانوادے میں اپنے سلسلے میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں شجرہ مبارکہ کی برکتیں اور اس کے فضائل یعنی کہ آج میں آپ کو آپ کی تمام پریشانیوں کا ایک ہی حل بتانا چاہتا ہوں آج ہم بات کریں گے کہ جو ہمارے سلسلے کے جو بزرگان دین ہیں ہمارے سلاسل میں جتنے بھی اولیاء اکرام گزرے ہیں ہم ان کی برکتوں کو اپنے گھروں میں کس طرح سمیٹ سکتے ہیں ہم کس طرح ان کی برکتوں سے اپنا علاج خود کر سکتے ہیں ہم کس طرح اپنے بزرگوں کی برکتوں سے اور اس رحمت سے جو اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ انہ رحمت اللہ قریب من المحسنین کہ اللہ کے دوستوں کے پاس اس کے ہمیشہ رحمت ہوتی ہے تو جو اللہ رب العزت کی رحمت اس کے دوستوں پر ہوئی اس رحمت میں ہم کس طرح شریک ہو سکتے ہیں کیا اس رحمت میں سے ہمارے لئے بھی کوئی حصہ ہے کیا وہ رحمت جو اس کے دوستوں پر ہوئی وہ برکتیں جو اس نے اپنے دوستوں پر نازل کی وہ نعمتیں جو اس نے اپنے دوستوں پر تمام کی کیا ان نعمتوں میں ہمارا بھی حصہ ہو سکتا ہے جی بالکل ہو سکتا ہے آج میں جو ذکر کر رہا ہوں وہ ہمارے سلسلے کا ہمارے خاندان قادری سلسلہ سہروردی چشتی کلندری ابولولائی جھانگیری حسن عثمانی ہمارے بزرگوں کا ہے شیجرہ بسکلی ہوتا کیا ہے اور اس میں کتنی برکتیں چھپی ہوئی ہیں شیجرہ بسکلی تمام اولیاء اکرام کا ایک کڑی در کڑی کڑی در کڑی ایک سلسلے کو کہتے ہیں یعنی کہ ایک ایسا رستہ جس رستے پر اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کو تمام کیا یعنی کہ اہدین سرات المستقیم سرات اللہ زینہ انعمت علیہم یعنی کہ وہ سیدھا رستہ جس پر اس نے نعمتیں نوازی اپنی نعمتیں عطا کی یعنی کہ انام یافتہ لوگ یہ سلسلہ جو ہے یہ انام یافتہ لوگوں کے لئے ہے اور انام یافتہ لوگوں کا ہی ہے یہی وہ رستہ ہے جس کا اللہ رب العزت نے سورہ فاتح میں بیان فرمایا کہ سرات اللہ زینہ انامت علیہم اور یہ شجرہ مبارکہ ہمارے بزرگ سمگوں سے یعنی کہ ہمارے پیر و مرشد اور پھر ان کے پیر و مرشد پھر ان کے پیر و مرشد پھر ان کے پیر و مرشد سے چلتا ہوا جاتا ہوا یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات دست تک پہنچتا ہے یہ ہم یوں کہیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو سلسلہ چلا جو ایک روحانی فیض چلا جو ایک خانوادے کا ایک یہ سمجھ لیں کہ نور نبوت جب روشن ہوا تو وہ جو نور تھا وہ جن جن بزرگان دین کے جن جن اولیہ اکرام کے حصوں میں آیا ان تمام بزرگوں کے ناموں کو ایک جگہ محفوظ کر لیا گیا جس کو ہم کہتے ہیں شجرہ مبارکہ اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر ہمارے پیر و مرشد تک جتنے بھی بزرگان دین آئے جتنے بھی اولیہ اکرام آئے جتنے بھی ہمارے بزرگ آئے وہ تمام کے تمام اسی کڑی در کڑی کڑی در کڑی کے حصے بنتے چلے گئے یعنی کہ ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ایک ایسی یاد رکھنے والی کتاب ہے کہ جس میں جو لوگ مقبولِ بھارگاہ ہوئے ان کے نام اس میں اندلاج کر لیے گئے یعنی کہ جب اس نے آپ کو دوستوں میں شامل کیا تو اس نے اس یاد رکھنے والی کتاب میں آپ کا نام درج ہو گیا اور اسی کتاب کے حصوں میں سے مختلف کڑیاں نکلیں مختلف خانوادے نکلے مختلف سلاسل نکلے کوئی خاندان قادریہ نکلا کوئی خاندان مداریہ کوئی خاندان شتاریہ کوئی خاندان نظامیہ کوئی چشتیہ کوئی کلندریہ کوئی ابولولائیہ تمام سلاسل اسی ناموں سے اسی کتاب میں سے لیے گئے اور اس شجرے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اب جیسے میاں حضور تک ہمارے دادا میاں حثمان علی شاہ صاحب سے پہنچا تو اس میں جو ایک شیر ایڈ کیا وہ میاں حضور نے کیا اپنے مریدوں کے لیے اس سے پہلے اگر ہم دادا میاں پہ جاتے ہیں تو ہمارے دادا میاں عثمان علی شاہ صاحب نے اپنے نام کا شیر ایڈ کیا اپنے مریدوں کے لیے اس طرح شاہ محمد حسن رحمت اللہ علی نے شیر ایڈ کیا اپنے مریدوں کے لیے اس طرح شاہ انائت حسن شاہ صاحب نے وہ اشار ایڈ کیا اپنے مریدوں کے لیے اسی ترتیب سے چلتا ہوا یہ ہمارے بزرگوں سے پہنچا ہمارے بزرگوں تک پہنچا اچھا ایک بات یاد رکھئے گا کہ شیر مبارکہ کی یہ برکت ہوتی ہے کہ اس میں جتنے بزرگان دین جتنے آپ کے سلاسل کے اندر جو بزرگان دین گزرے ہوتے ان تمام کے اشاروں میں ان کی روحانیت اس میں موجود ہوتی ہے اب شیر مبارکہ کے جو اشار ہیں سب سے پہلی برکت تو یہ کہ ان بزرگوں کے لکھے ہوئے اور دوسری بات کہ ان بزرگوں کی روحانیت اس میں پوشیدہ اور تیسری بات سب سے کمال کی بات یہ کہ ان بزرگ جس کا نام اس شجرے میں درج ہوا ان بزرگ نے جتنی اپنی زندگی میں ریاضت کی جتنے اس نے نیک عمال کی اس نے اپنے مریدوں کے لیے ان تمام کو ان اشاروں میں محفوظ اور پوشیدہ کر کے اپنے مریدوں کا آگے پیش کر دیا اب یہ تو شجرے کا تھا ایک چھوٹا سا خلاص جو میں نے مقتصر سے لرزوں میں اس کو بیان کیا صرف اس لئے تا کہ آپ کو سمجھ آجائے اب جیسے میرے پیرو مرشد حاکیم صوفی تاریخ احمد شاہ عارف ان کے پیرو مرشد حضرت عثمان علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی ان کے پیرو مرشد حضرت شاہ محمد حسن پیر رحمت اللہ علی ان کے پیرو مرشد حضرت شاہ عنایت رحمت اللہ علی ان کے پیرو مرشد حضرت نبی رضا شاہ صاحب ان کے پیرو مرشد حضرت شیخ عبد الحی شاہ صاحب ان کے پیرو مرشد حضرت مخلوظ رحمان جہانگی رحمت اللہ علیہ اسی ترتیز سے یہ سبراہ سلسلہ مولا کائنات اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے یہ وہ مخصوص لوگ تھے جنہوں نے پوری زندگی اپنی سلاسل کے لیے دین کی تبلیغ کے لیے اور لوگوں کی خدمت میں اپنے آپ کو وقف کر دیا یعنی کہ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کے لیے ان لوگوں کو چنا تھا اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کی خدمت کے لیے اپنے مخلوق کی تربیت کے لیے اپنے مخلوق کی آسانیوں کے لیے اپنے ان خواست بندوں کو چنا اور جب اللہ رب العزت کسی کو منتخب کرتا ہے کسی کو چنتا ہے تو اس کو اپنے بارگاہ احریت میں قبول کر لیتا ہے اور اس کے بعد اللہ رب العزت ان کو قبول کرنے کے بعد پھر ان کا چرچہ زمینوں میں آسمانوں میں قیامت تک رہتا ہے قرآن کی یہ آیت اس بات کی شاہد ہے کہ فَاسْكُرْنِيَسْكَرْكُمْ بس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا انہوں نے پوری زندگی رب کا ذکر کیا اور پھر جب وقت قبولیت کا آیا تو پھر رب نے ان کا ذکر آسمانوں میں کیا مجالس میں کیا دنیا میں کیا یہاں تک کہ اپنے بندوں جو خاص خاص بندے ان کے بعد چننا ہے ان کے دلوں میں ان کی محبتوں کو ڈال دیا اب جیسے حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو گزرے ہوئے صدیوں گزر گئیں لیکن آج بھی حق فرید کی صدائیں سنائی دیتی ہیں جیسے حضرت شاہ مدار آپ کو گزرے ہوئے صدیوں گزر گئیں لیکن آج بھی دم مدار بیڑا پار کا ذکر ہماری زبانوں پر جاری رہتا ہے کیوں کیونکہ اللہ رب العزت کی رحمتوں نے ان کو اپنے سائے میں لے لیا تھا تو جب ہم اس کے دوستوں کا ذکر کریں گے اپنے گھر میں تو یقیناً رحمتیں رحمتوں کو نزول ہوگا یقیناً ان ناموں کی برکندوں سے ہمارے گھروں میں برکتیں ہوں گی اگر ہمارے مدرکان دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گھر جادو سے متاثر ہو اس گھر میں یہ شجرہ پڑا جائے تو ان اسماء مبارک کی برکتوں سے اس گھر کا جادو ختم ہو جاتا ہے اب ہم نہیں پڑ سکتے ہم اس کو سن لیں سننے میں بھی وہی برکتیں ہوں گی جو پڑھنے میں ہوں گی کیونکہ سننے سے ہماری کیفیت بنتی ہے اور جب ہماری کیفیت بنتی ہے تو ہم اپنے رب کے قریب ہو جاتے ہیں ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگتے ہیں اچھی آواز بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اور ان اچھی آواز سے ان اچھے دوستوں کا نام لیا جائے تو انسان کی روح تک حرکت میں آ جاتی ہے یعنی کہ اس کے دوستوں کا ذکر کرنا اسی ہی کا ذکر کرنا ہے اس کے دوستوں کو یاد رکھنا اس کو راضی کرنے کے برابر ہے اگر تمہیں لگتا ہو کہ میرا رب مجھ سے نراز ہو گیا تو تم اس رب سے اس کو راضی کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہے کہ جس سے آپ کے رسم بندش ہو گئی ہے تنگی ہو گئی ہے پریشان ہو گئے ہیں مجبور ہو گئے ہیں کوئی رسہ نہیں نکل رہا چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں کوئی شادی کے ازباب نہیں بن رہے کوئی بیٹی کے رشتے کے کوئی ازباب نہیں بن رہے کوئی وسیلہ نہیں بن رہا کوئی سبب نہیں بن رہا انسان انسان کے دل میں خیال آتا ہے کہ ہو سکتا ہے رب مجھ سے نراز ہو رب کو راضی کرنے کا سب سے بہترین طریقہ اس کے دوستوں کا ذکر کرنا اس سے اس کے وسیلے سے مانگنا اس کا وسیلہ دینا اور اللہ رب العزت کوئی یہ بات اتنی پسند ہے کہ اس کے دوستوں کے وسیلے سے مانگا جائے یہاں تک وسیلہ اس نے خود ہمیں سکھایا قرآن میں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی تو جب ہم اس کے دوستوں کا نام یاد کرتے ہیں اس کے دوستوں کے ناموں کا ذکر کرتے ہیں جب ہم اس کے دوستوں کے ناموں کو سنتے ہیں تو وہ ہمارے قریب ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو ان ناموں سے محبت ہوتی ہے ہمیں جس نام سے محبت ہوگی جب ہم کسی کے مو سے وہ نام سنیں گے ہم آٹومیٹک اس کی طرف کھیچے چلے جائیں گے اسی طرح سے اللہ رب رب رزت اپنے دوستوں سے محبت رکھتا ہے جہاں جو لوگ ان کے دوستوں کا ذکر کرتے اللہ رب رزت ایک مرتبہ یہ شجرہ پڑھ لیا کر اگر پڑھ نہیں سکتے پڑھ لکھے نہیں ہو آپ اس کو سن لیں یعنی کہ شجرہ مبارکہ ایک ایسی زنجیر ہے ایک ایسی کڑی ہے کہ جس میں جڑ جانے سے آپ کو بڑے سے بڑا شیطان بڑے سے بڑے شریف جنات بڑے سے بڑا خطرناک جادو آپ کو چھو بھی نہیں سکتا آپ پر شیطان اس وقت حملہ کرے جب آپ تن تن ہوں گے جب آپ ایک جھنڈ کے ساتھ ہوں گے جب آپ ایک زنجیر سے جڑے ہوں گے جب آپ ایک سلسلے سے جڑے ہوں گے تو وہ بھی آپ کے قریب نہیں آئے گی اگر ہم پریشان ہیں ہم یہ شجرہ گھر کے اندر روزانہ لگا گے سنیں آگر جو لوگ اس شجرے کی پریشان لینا چاہتے ہیں تو وہ ڈسکریپشن میں لنک موجود ہے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیں آپ اس کو سننا شروع کریں گاڑی میں بیٹھے میں گاڑی میں چلا لیں گھر میں بیٹھے میں آپ گھر میں اس کو چلا لیں اور ماشاءاللہ ہمارے پیر بھائی مفتی اسد اللہ مدنی اسد اللہ تاریخی صاحب آپ کی انتہائی خوصورت آواز ہے اللہ رب العزت نے آپ کو خوصورت آواز کی نعمت سے نواز آئے تو انہوں نے یہ شجرہ پڑھا ہے ان کی آواز بیچ کاری ہیں بہترین کاری بھی ہیں اور مفتی ہیں عالم دین ہیں کئی تعداد میں ان کے شاگرد موجود ہیں ان کی آواز میں یہ شجرہ موجود ہے آپ شجرہ سنیں اور پھر اپنی کیفیت دیکھئے گا جب آپ سنیں گے نا تو آپ کو یاد ہونے شروع ہو جائے گا اور جب آپ کو یاد ہونے شروع ہو جائے گا پھر آپ جب پڑھیں گے تو واہ اگر کسی بچی کو پر آسیب آجاتا ہے کسی بچی کو پر آسیب آجاتا ہے آپ خالی شجرہ لگا دیں وہ جو آسیب ہوگا وہ اپنے کانوں میں انگلیں ڈال کے چھکنا شروع کر دے گا اور تھوڑے دیر بعد وہ بہوش جائے گی آسیب چلا جائے گا یا جل جائے گا ان بزرگوں کے ناموں کے طفیل ان بزرگوں کے ناموں کے وسیلے سے ان بزرگوں کی ناموں کی وجہ سے اس میں پہترین اور احسن انداز سے وسیلے دیئے گئے ہیں اور یہ ہمارا خاندان نہیں شجر ہے آئین بس ہو جو ہے خاندان قادریہ سلسلہ سہروردیہ چشتی کلندری ابو لولائی جہانگیری حسن عثمانی خالص جہانگیری ابھی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میری اب آپ شجرہ بھی سنیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو بھی نیت ہو جس نیت سے یہ شجرہ سنو گے نا انشاءاللہ مجھ سے نہیں پوچھنا مجھے بتانا کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے اس نیت سے شجرہ سنا الحمدللہ ان ناموں کی برکت سے ہمارا یہ کام ہو گیا اور ہر مرید کو چاہیے اور ہمارے ساتھ چلنے والے تمام ہم سفر مسافروں کو چاہیے تمام پورے سور قریش کے لشکروں کو چاہیے اور تمام ہمارے پیر بھائیوں کو چاہیے کہ وہ ضرور دن میں ایک مرتبہ شجرہ ضرور پڑھا کریں یا سنا کریں اس شجرے کی اتنی برکتیں ہیں جتنی تمہارے خود پڑھنے سے نہیں ہے جو بھی تم عمل کر رہے ہو اس کی وجہ ہے اب اس کی وجہ یہ کہ جیسے مثال کے طور پر میں کوئی دعا پڑھ رہا ہوں میں کوئی کڑا پڑھ رہا ہوں میں سنگل پڑھ رہا ہوں میرے پاس اجازت ہے لیکن اس شجرہ جو اسما مبارک جب ہم سنتے ہیں یا جب ہم پڑھتے ہیں تو یقینا جو ہم دعا پڑھ رہے ہم جو عمل کر رہے ہوتے ہیں ہم کچھ بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں ان بزرگوں میں ایک نام ایسا ہوتا ہے جو اس عمل کے صاحب دعوات بزرگ ہوتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کا کنیکشن بن جاتے ہیں ان کا فیض آپ پجاری ہو جاتے ہے اب مثال کے طور پہ میں سور اخلاص پڑھ رہا ہوں اب سور اخلاص پڑھ ساتھ ساتھ سور اخلاص میری پوری میں ایک دفعہ شجرہ پڑھ لیا یا شجرہ میں نے سن لیا اب اس سلسلے کے بزرگوں میں جو نام میرے کانون نے سنے میرے دل نے اقرار کیا تسلیم کیا اس کو تو ان جو بزرگ صاحب دعواز سور اخلاص کے ہوں صاحب روحانیت ہوں صاحب تصرف ہوں گے ان کا connection آپ سے connection ہو جائے گا آپ کے اندر کی روحانیت جاگر ہو جائے گی روحانیت کھل جائے گی آپ کے اندر کی شجرے کی بڑی برکت ہیں آپ یقین کرو ہم نے کہ جاؤ یہ شجرہ پڑا کرو جاؤ یہ شجرہ سنا کرو ڈاکٹر صاحب تابیس جائے تابیس کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے اور ہنڈیٹ ان ٹین پرسن ٹھیک ہو جاتے ہیں اگر گھر کے اندر آپ خوف لگے گھر کے اندر آپ کو ڈر لگے گھر میں آپ دیکھیں وہ آز آنا بند ہو جائیں گی شریف جنات ہو تو نکل کے بھاگ جائے گا اور اگر نہیں نکلے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ ان اسماء مبارک کی برکت ہو جائے گا اس گھر میں جادو ہے تو ختم ہو جائے گا یہ بہت زبردست ہے شجرہ آباد اس کے فضائل اور اس کے برکت تو بہت ہیں لیکن ہر مرید کے دل میں لازمی اپنے شیخ کا شجرہ ہونا چاہیے اب آباد آئے نا مجھے اب جو لوگ کہیں بھی بیعت ہوتے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی سلسلہ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی شجرہ ہوتا ہے اس لیے کہ اس کی برکت ہیں اس لیے کہ وہ ایسا ریجسٹر ہے کہ وہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں اس کے دوستوں کے نام لکھے ہوئے اور ایک بات یاد رکھنا جو بندہ سنتا ہے جو بندہ پڑھتا ہے ایک دن اس کا نام بھی ریجسٹر میں لکھ دیا جاتا ہے چاہے اس کے غلاموں میں لکھا جائے چاہے اس کے خادموں میں لکھا جائے چاہے اس کے دوستوں میں لکھا جائے لکھا ضرور جاتا ہے آپ سنیں تو صحیح شیئے اللہ رب رب ہمیں اس کی برکت وں سے نواز دے اور میری طرح سے اس کی عام اجازت ہے جو لوگ ہماری سلسلے کے مرید ہیں جو لوگ ہماری سلسلے سے عقیدت رکھتے ہیں جو لوگ ہمارے ساتھ اس روانی سفر میں شامل ہیں میری طرح سے ان تمام شجرے کی اجازت ہے کہ وہ شجرہ ضرور سنا کریں اور وہ شجرہ ضرور پڑھا کریں پہلے سنیں یاد ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ شجرہ مبارکہ صاحب زادہ میہ حضور ڈاکٹر عبدالوادد شازلی دامد برکات عالیہ کی پیر مرشد اور والد محترم میہ حضور صوفی طارق احمد شاہ عارف عثمانی قادری چشتی قلندری سہر وردی عبدالعلائی نقش بندی دامد برکات عالیہ کا ہے حمد بے حد جناب کی بریہ کے واسطے حمد بے حد جناب کی بریہ کے واسطے طحفہ صلوات شاہ مصطفی کے واسطے طحفہ صلوات شاہ مصطفی کے واسطے یا میرے اللہ جمع انبیاء کے واسطے اللہ یا میرے اللہ جمع انبیاء کے واسطے حاجت برلا میری کل اولیاء کے واسطے حاجت برلا میری کل کل اولیاء کے واسطے پڑھ تحییت اہل بیت اور چار یاروں کی ضرور واقعہ ہاتھ اپنے پھر دعا کے واسطے ظلمت نفس کو نجم ساقب کر عطا اللہ ظلمت نفس کو نجم ساقب کر عطا تاریخ احمد شاہ عارف پرزیا کے واسطے تاریخ احمد شاہ عارف پرزیا کے واسطے تاریخ احمد شاہ عارف پرزیا کے واسطے بندہ عاصی ہوں یارب بخش دے میرے گناہ بندہ عاصی ہوں یارب بخش دے میرے گناہ حضرت عثمان عارف مقتدہ کے واسطے بندہ عاجز ہوں یارب کر میری طوبہ قبول حضرت شاہ محمد حسن صوفیہ کے واسطے آفتہ بے دین و ملت شاہ عنایت حسین مہتاب سبر و تسلیم و رضا کے واسطے ہو دعا مقبول میری صدقہ لا تق لا تق اللہ ہو دعا مقبول میری صدقہ لا تق نہ تو شہن شاہ محمد نبی رضا کے واسطے شہن شاہ محمد نبی رضا کے واسطے دل کو میرے یا خدا دے زندگی و تازگی شاہ عبد الحی مقبول دعا کے واسطے مجھ کو اپنی بارگاہ احادیت میں کر قبول اللہ مجھ کو اپنی بارگاہ احادیت میں کر قبول مخلص الرحمن جانگی ری حدا کے واسطے مخلص الرحمن جانگی ری حدا کے واسطے کر مدد میری خدا یا ہر گھڑی ہر حال میں شاہ امداد علی باسفہ کے واسطے مجھ کو اپنے ذکر و فکر شغل میں مسروف رکھ اللہ مجھ کو اپنے ذکر و فکر شغل میں مسروف رکھ رکھے شاہ محمد مہدی نور الورا کے واسطے شاہ محمد مہدی نور الورا کے واسطے نور ایمہ سے میرے دل کو منور کر خدا حضرت مظہر حسین حاجت روا کے واسطے فرحت دل دے مجھے اور دور کر دے فکر غیر اللہ فرحت دل دے مجھے اور دور کر دے فکر غیر فرحت اللہ افتخار الاولیاء کے واسطے فرحت اللہ افتخار الاولیاء کے واسطے حسن خوبی سے میرے دل کو خدا آیا کر حسین حسن علی شاہ حسن عبر سخا کے واسطے نعمت دی سے مجھے کر یا الہی سر فراز اللہ نعمت دی سے مجھے کر یا الہی سر فراز شاہ منعن پاک باز اتقیہ کے واسطے شاہ منعن پاک باز اتقیہ کے واسطے رکھ شریعت اور طریقت پر مجھے ثابت قدم اللہ رکھ شریعت اور طریقت پر مجھے ثابت قدم شاہ خلیل الدین سید ملکہ کے واسطے شاہ خلیل الدین سید ملکہ کے واسطے نفس کی روبہ بازی سے خلاص دے مجھے میر سید جعفر شم سو دحا کے واسطے دور کر میری خودی اور اہل دل کر دے مجھے سید اہل اللہ امیر اہل صفا کے واسطے نظم کر میرا قبول بادشاہ دو جہا اللہ نظم کر میرا قبول بادشاہ دو جہا شاہ نظام دن سید اولیاء کے واسطے شاہ نظام دن سید اولیاء کے واسطے شاہ تقییو دین کا صدقہ مجھے کر متقی شاہ نصیر دین سید بے بہا کے واسطے سید محمود سید میر فضل اللہ شاہ شاہ قطب الدین در درج فنا کے واسطے شیخ نجم الدین قلند شیخ نظام الدین شیخ نجم الدین قلند شیخ نظام الدین شاہ مبارک شاہ سید ثانیہ کے واسطے شاہ مبارک شاہ سید ثانیہ کے واسطے خنچہ دل کو کھلا میرے الہ العالمین شاہ شاہ مبارک 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 مجھ مبارک اللہ قادر مطلق تو اپنی علایت مجھ پہ رکھ قادر جیلان قطب اولیاء کے واسطے قادر جیلان قطب اولیاء کے واسطے از برائے بوسعید بل حسین یاد الجلال رحم کرب یوسف رحمت نمہ کے واسطے مجھ کو اپنے عشق میں مت والا کر دے اے خدا حضرت عبد العزیز الفتر سا کے واسطے شاہ رحیم دین شاہ بو بکر شبلی کے تو فیل اللہ شاہ رحیم دین شاہ بو بکر شبلی کے تو فیل فضل کر حضرت جنے دے پیش وا کے واسطے شاہ سری سقتی شاہ معروف کر خی کا تو فیل شاہ امام دین علی موسی رزا کے واسطے موسی قازم کا صدقہ علم عمل حلم دے جعفر و باقش شاہ زین العبا کے واسطے راہ میں تیری رہو ثابت قدم اے بے نیاز سبر دے مجھ کو شہی دے کربلا کے واسطے معرفت کے نور سے دل کو میرے معمور کر اللہ معرفت کے نور سے دل کو میرے معمور کر پیشوا دی علی مرتضا کے واسطے پیشوا دی علی مرتضا کے واسطے یا الہی میرے عسیہ مجھ کو شرماتے ہیں اب اللہ یا الہی میرے عسیہ مجھ کو شرماتے ہیں اب بخش دے مجھ کو محمد مصطفہ کے واسطے بخش دے مجھ کو محمد مصطفہ کے واسطے عشق دے محبوب کا اپنے الاغ العالمی سیدہ معصوم حضرت فاطمہ کے واسطے عشق دے مرشد کا مجھ کو یا الہ العالمین اللہ عشق دے مرشد کا مجھ کو یا الہ العالمین انبیاء اولیاء اصفیاء کے واسطے انبیاء اولیاء اصفیاء کے واسطے اب تو بگڑی کو بنا دے اے میرے رب العلا اللہ اب تو بگڑی کو بنا دے اے میرے رب العلا شیخ اعظم میر سید بل علا کے واسطے شیخ اعظم میر سید بل علا کے واسطے عارف لا چار کی یا رب یہ ہے تجھ سے دعا اللہ عارف لا چار کی یا رب یہ ہے تجھ سے دعا عارف لا چار کی یا رب یہ ہے تجھ سے دعا اللہ عارف لا چار کی یا رب یہ ہے تجھ سے دعا میرا بیڑا پار کر دے اللہ میرا بیڑا پار کر دے مصطفیٰ کے واسطے میرا بیڑا پار کر دے مصطفیٰ کے واسطے حمد ہے بے حد جناب کبریہ کے واسطے حمد ہے بے حد جناب کبریہ کے واسطے تحفہ صلوات شاہ مصطفیٰ کے واسطے تحفہ صلوات شاہ مصطفیٰ 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 مصطفیٰ